جلاس کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات سینیٹر شبلی فراز آپ کو دکھاتے ہیں پاکی کا جو ایک ایشو ہے وہ ایک بہت سیریس ہے اور خاص طور پر وہ پاکستان کے متوسط طبقے کو اور جو معاشی طور پر کمزور طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ ہیٹ کیا ہے اور پرائمیسٹر صاحب کی سب سے بڑی کنسرن یہی ہے باقی ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے دسترس سے باہر ہیں اس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں بڑے جتنے بھی کنسرن لوگ تھے صوبائی چیف سیکٹریز تھے فورڈ سیکٹریز تھے ہماری کیبنٹ کے کچھ مہمبران تھے پرائمیسٹر صاحب نے اس کی صدرت کی اور اس میں ایک بڑا پہلی دفعہ حقیقت میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب یہ چیزیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ جو اقدامات لیے گئے جو سٹیپس لیے گئے ان پہ بات ہوئی بڑی تفصیلی میکنزم بنائے گئے ہیں جس سے کہ پوری گاؤں کی سطح تک جو ہے تو ہم انشور کریں گے کہ جو قیمتیں ہیں جو کہ کم ہوں اس کے علاوہ جو سپلائے ہیں وہ بہتر ہو اور ایسے میکنزم بنائے گئے ہیں جس میں کہ کسی چیز کی بھی جو شورٹیج ہے اس کو پہلے سی انٹیسپیٹ کر کے اس کے بارے میں ہم ایک بڑا ہی منظم قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا دوسری جو اہم اس میں جو بات تھی وہ یہ آٹے کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا آئیٹم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سب پاکستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں ہماری سٹیپل ڈائٹ ہے اس میں جو بنیادی جو ڈسٹورشل تھی وہ ہم پہلے بھی میں نے کئی پرسکونس نے پہلے بھی کہا اور آج پھر اس کا ذکر کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہتر خبر ہے وہ یہ تھی کہ جو سن نے مسلسل جو شوٹیج رکھی اس میں جی آپ کو پتا ہے کہ دو صوبے ہیں خیبر پختنخواہ اور بلوچستان جو کہ گندوں کم پیدا کرتے ہیں خیبر پختنخواہ بارشوں کی وجہ سے ان کی فصل کو کافی نقصان پہنچا جس کی وجہ سے ایک سپلائی کا جو وہ ہے وہ شوٹیج پیدا ہوا اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے مختلف میکنزمز لیے پرائیوٹ سیکٹر سے اور پبلک سیکٹر دونوں نے امپورٹس کی ہیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو زخیر ہیں ایون اس وقت جو ہے وہ بلکل پورے ہیں اور جو مزید آئیں گے اس سے وفر تعداد میں جو ہے نا ہمارے پاس ویٹ شامل ہوگی ہوتا یہ تھا کہ جب پرائیسز کی بھی بات ہوئی کہ پنجاب میں خاص طور پہ جو پرائیس ہے آٹے کی وہ سرکاری طور پہ بھی اور غیر سرکاری طور پہ بھی جو فگرز لیے گئے ہیں وہ ساڑھے نو سو اور ہزار کے قریب فلکچوئیٹ کرتی ہے جبکہ خیبر جی نہیں وہی بیس کی بیس کی اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی میں زیادہ تیرہ سو سے چودہ سو تک اس طرح خیبر پختونخواہ میں گیارہ سو سے تیرہ سو تک لیکن خیبر پختونخواہ کی جو ایک اشیو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو فائن آٹا ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی قیمہ ذرا ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو اس میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے ایک نیگٹیف کردار وہ رہا ہے سندھ حکومت کا سندھ حکومت باوجود اس کے کہ وہاں پہ چودہ سو روپے انہوں نے اپنی لوگوں کو اور اس کی وجہ سے پھر جو ایک گیپ پیدا ہوا ایک پرائیسز کا جو ایک ڈفرنشل پیدا ہوا یعنی کہ نو سو ساڑھے نو سو آپ لگا لیں پنجاب کی قیمت اور چودہ سو پندرہ سو روپے وہ سندھ میں تھی تو ظاہر ہے کہ جدھر چار سو پانچ سو روپے کی ایک بوری میں فرق ہو تو کس طرح وہ ادھر اپنے ملک میں ہی وہ اوپر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے سندھ حکومت نے جس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ میں ہی کہوں گا کہ وہ بدنیتی پہ وہ تھا بدنیتی ان کی جو سیاسی بدنیتی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے روکے رکھا ریلیز کو گندم کی ریلیز کو اس سے ہوا کیا کہ ان کے اپنے سندھ کے عوام کو بھی تکلیف پہنچی انہوں وہ مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا انہوں نے لیکن فائنلی ان کو عقل آ گئی ہے اور انہوں نے آج میرا خیال ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم ریلیز کرنا شروع کریں گے سولہ تاریخ سے یا پندرہ تاریخ سے تو اس سے بھی فرق پڑے گا کیونکہ جب وہ جو ایک پنجاب سے جو اوپر کی طرف جو جاری تھی جو آٹے کی وہ ایک میں سمگلنگ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اپنے ملک میں آپ سمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں لیکن وہ جو قیمتوں کا فرق تھا اس کی وجہ سے یہ پوری پرائیس اکراس تا کنٹری اس پہ یہ فرق پڑا اس کے علاوہ جو کیابنٹ کی جہاں تک میٹنگ ہوئی اس میں بنیادی طور پہ مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے وہ آپ کو ہم اس کی تفصیل پرنٹڈ تفصیل ہم آپ کو ایجنڈا بائی ایجنڈا ہم آپ کو دے دیں گے کچھ میں آپ سوالات میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں جو اہم چیز تھی ایک چیز تھی کہ بڑی چے میں کوئی ہیں اور بڑی غلط خبریں پھیل رہی ہیں کہ جی روز ویڈ ہم نے بیچ دیا ہے روز ویڈ کو ہم نے بیچے نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی اس لیے کہ اس پہ کوئی ایک لاکھ انتیس ازار ڈالر کا کرزہ تھا جو کہ جے پی مورگن نے دیا ہوا تھا تو اس کرزے کو پی کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پی کر کے اس کی جو مکمل وہ ہے انرشپ ہے وہ لے لی ہے کیونکہ وہ نقصان میں بھی جا رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کوویڈ امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہوتیلز جتنے ہیں جنرلی اور کئی بزنسز ان کو وڑا نقصان پہنچا ہے تو اس کی وجہ سے جو نقصان کر رہا تھا وہ ایک قدرتی عمر تھا لیکن جو ہم نے جو پیمنٹ کر دی ہے وہ جو کرز تھا وہ دے دیا ہے وہاں کی جو ہوتیل کی یونین ہے سب کو تنخائیں سب کچھ دے دیا ہے تو اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ پوری اس کی ملکیت ہے تو یہ ساری جو چیمے گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو بیج دیا ہے اس کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ساری غلط ہیں اور ہم اس کو پورا ایک ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دیکھوال کریں گے اس کے علاوہ بات ہوئی کیمپ آفیسز کی ایک ایجنڈا تھا جس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی تو پرائیم ایسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کی ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولی ہوئے تھے ہر جگہ جو پرائیم ایسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز اگر وہ کوہارٹ کا ہے تو اس نے کوہارٹ میں پانچ کیمپ آفیسز کھول لیے جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہرہ کے نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفیس تھا اس میں کوئی ستائیس سو باون پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اور ایک اہلکار پہ پچاس آزار روپے خرچہ آتا ہے اسی طرح عاصف حضی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا تو پرائیم مئنسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو یہ غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے لینے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفیس کھول سکتے ہیں اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں اس کیلئے بھی لیمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوورال جو ہمارے ملک کی ایکانومی کی سیچویشن ہے اس کی بھی مظر ہو یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئیے کے ممبر وہ تو ان پہ بیعث ہوئی اور ان کو اپروف کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کی ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سیجیشن پیش کی کہ جو جن کو تعلی بجانے پہ جب ان کا وہ التاف حسین تقریر کر رہا تعلی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے تو پھر پر پرائم میسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں ان پہ بھی مقدمہ ہیں مرے پہ بھی ایک مقدمہ ہیں تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگہی دے دوں اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو جسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کوویٹ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھی پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا اور جو آپ کی سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں شبیل پیرزا یہ ذائر ہے کہ آج بزارہ پڑینا کا اخلاس اہم تھا جو اپوزیشن کی تحریک جو خصوص جلسہ انکر کرنے جا دی ہے اس حالے سے کیا فیصلہ ہوا کیونکہ یہ کفرنٹ واہی ہیں کہ حکومت میں ہم کوئی جازت دینے کا فیصلہ کیا کہ اپوزیشن پھوڑ کر جلسے کرے تو کیا لائے ہمارے ہوگا اپوزیشن پیس تحریک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹھ ہے ہم نے تو پہلی بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم اپنی نارمل کی کارہوئیوں مصروف ہیں اور اگر سچی بات پوچھیں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے ہمیں تو اس جلسے پر کوئی بات ہی نہیں کی ہے یعنی اس طرح سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے وہ جو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشل کے سیریز سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں کچھ زمانتوں پہ ہیں کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں وہ ان حالات میں جبکہ ایک ملک کوئیٹ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا ہماری ایکانومی بہتر ہو رہی تھی ہماری ایکانومی بہتر ہو رہی ہے اور اس حالات میں جبکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں ان کو سوجی کے یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت سٹیبلائز ہو معاشی ترقی ہو بکوز ان کو تو پتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں اور وہ ویسے بھی نہیں ہے بکوز عوام ان کو رد کر چکے ہیں ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آکے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے دیکھیں ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی الیکشن کی بات کرتے ہیں الیکشن میں سب کو پتا ہے کہ دوہزار تیرہ کی الیکشن میں کیا پوزیشن تھی اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا ہم نے ہی تو یہ شروع کیا تھا ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے اور اس زمانے میں کیا الیکشن پیٹیشن کتنی ہوئی تھی چار سو تیرہ کے قریب اور اس دفعہ کتنی ہوئی دو سو ستاسی کے قریب اس دو سو ستاسی میں بھی جو نیشنل اسیمبلی کی تھی وہ نبے تھی اس نبے میں بھی جو پنجاب میں تھی اس میں تیرہ ہماری تھی اور گیارہ تھی پی ایم ایلن نون کی اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھی کوئی سولہ کے قریب ایسی سیٹس تھی جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ پچاس ووڈ سے لے کر ڈھائی ہزار ووڈ تک کے مارجن سے ہارا ہے تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ رٹ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ پندرہ سولہ کی کیوں ہمیں مار پڑی اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں دو سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تنخائیں بھی لے رہے ہیں مزے بھی اڑا رہے ہیں الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں کینڈیڈٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے وہ خود نہیں الیکٹ ہوا ہے تو غلط ہے اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں وہ الیکشن ہارے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے جو ان کی اصلیت ہے جو ان کے کرتوک تھے اس کے ساتھ سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں ہمارا تو یہ کہنا ہے تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ اس قسم کی باتیں کرنا کریں یہ جو ہے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے امام ان کو ریجیکٹ کر سکیں یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی طور بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلمی قنون نے ان کو دغا دے دیا اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیف کیے ہوئے تو یہ ان کا جو یہ جو ناٹک ہے جو یہ رچا رہے ہیں پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے گجرہ والا میں گجرات میں گجرہ والا میں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کریں انہوں نے جو بھی اپنا ایک اخلاقی جو چیز ہے جس وہ کہتے ہیں نا ان کی ساخت میں وہ وہ ہے ہی نہیں یہ بلکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس قسمیں کہ یہ باچاؤں کی طرح رہتے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے ہر ایک نے اپنے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سریعہ صاحب میں سریعہ کی شمال ازمان پر مجھے یہ آپ نے شروع نہیں ہے آپ نے نینگائے کا ذکر کیا ہے اچھا ہی مطلب ہوئے تھے مگر یہ آپ سے بھی امکاد ہیں کہ یہ مہنگائی تو ہے جس کی جو آپ جو پرائز کمکور کمیٹیز اور یہ جو ہیں ان کا کیا رول ہے اور میرے چوٹے چوٹے دو معصوم سوال رہے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ کراسی میں آپ نے جس طرح آپ نے بھرمایا ہے کراسی کے اندار روک شریج میں وہ مطلب سی طرح سی طرح جا رہی ہے اوپر سے چونے پر سواگہ یہ ہوا کہ اس کے لوگ آپ کی پرائز بھی آپ نے جس کی جو پیم سے جو بنا دی تو تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے کے پروڑ نوکیوں کا کہا تھا وہ کب سے شروع ہوئی ہیں اب کیوں ہوگی ہیں تو ہوگے پتا دیں اور ہاؤزی پروڑیٹ کا کیا بنا کون کس کا درہ سیٹر پتا ہے آپ کا آپ کا جو سوال اسی کے ساتھ ایڈٹر نے جو پرائز پیٹرول کے حوالے سے تم نے سوال کیے سر کیا اہم فیصلے ہوئے وہ فیصلے سے ادا کرتے ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سوال معصومانہ نہیں تھا آپ کے سوال ظالمانہ تھا وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے ایک کروڑ نوکیوں کی کہا دیکھیں میرے بھائی اب سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا ایک ایسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس لانگ آپ کو احساس ہو کہ یہ کیا اس کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حالت میں ہم نے اس ایکانومی کو انہیرٹ کیا اس کے بعد ہم نے جتنی ترقی کی جتنے جو بھی ہماری ایکانومی بہتری آتی گئی اور پھر وہ ایک ایک سٹیج پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ کہ یہ کوویڈ ہو گیا اب کوویڈ ہو گیا اس میں اگر آپ میں وہ ایک فگرز مجھے میں آپ کو کل یا پرسو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنے بھی دنیا کے مامالک ہیں اس میں نیگٹیو گروت ہوئی ہے کسی کی مائنس ٹین کسی کی مائنس پور کسی کی مائنس ٹویل کسی کی مائنس سیونٹین ایسے مامالک جو کہ ایکانومی جن کی بڑی سٹرونگ تھی ہمارا تو ویسی معاملہ گر بر تھا اس کے باوجود ہم نے ایکانومی کو ایک ایسی سیچویشن میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں سے جو ہے تو نوکریوں میں سے لوگ گئے ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی دکھ کی بات ہے ہم اعزا اے حکمران جماعت ہم اس میں بہت زیادہ ہم میں اس کی وہ ہے اور خاص طور پر پرائم ایسٹر صاحب کو کیونکہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کی جو انیشیٹیوز ہیں وہ سب سے پہلے پرفر کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے اس کو جتنی فسیلٹیز وہ دے سکیں چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اور کوئی بھی ان کا انیشیٹیو ہو یہ ہاؤزنگ کے پروجیکٹس ہو وہ اس کو مدعظر رکھتے ہیں لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ سخت وقت سب ملکوں پہ آیا ہوا ہے ہمارا ملک ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہم پہ بڑی مہربانی کی اور ہماری جو انسی او سی ہے اس کی بھی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کافی نکل گئے تھے لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے اب ایسے حالات میں اگر نواز شریف کا بیٹے ادھر اپنی اولاد اس نے ادھر بٹھائی ہوئی ہو اور وہ باقی ماں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ آئیں ادھر اس جلسے پہ آئیں تو آپ مجھے بنایں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے آیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں جن کو وہ جھونک رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں جبکہ لوگ ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے اب جو ہے تو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں تو ان میں بڑی منافقت ہے بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں ان کے کال و فیل میں دیکھیں میں اس پہ کل تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے جو ہیں شاہ محمود صاحب ہیں فخر امام صاحب ہیں میں ہم کل جو ہے تو پریس کونسس کریں گے جس میں کہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی لیکن میں اس کا آپ کو ویسی خاکہ سا دے دیتا ہوں کہ اب جو یہ چیز اب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ ریال بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل بھی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکمت حمل یہ جو کہ آن گراؤنڈ اپلائی نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگی اور اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ کس کے بارے میں روزویلٹ ہوتل دیکھیں سر دوسرا سواہ جی سر ایک کیابیلنٹ کے آپ کیا بسیجن کی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہلنگیو گیس کی پرائیس کی کام ہوئی ہے اس کا جو ریف آیا تھا ایک سب بندرہ بھرہ بھوڑے گا آیا کہ وہ ریف پاس آگ کیا دے گا یاسوری گیس کمپنیوں کا ریولیو شاٹ پاک بھولا کیا دے گا کیابیلنٹ کی پچار نسی ایک کیا تیسرا سر گندر کا آپ نے سیل پر الزام دھا رہا ہے الزام نہیں ہے حقیقت ہے سر میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ گندر جو ساتھ پیدا ہوئی ہے ایک کروڑ پچارنے ناک ٹن پجاب میں پیدا ہے دس پر نوہ رہا کسی ازار ٹن ہوئی ہے گلوچستان میں اور گیارہ ناک ٹن ہوئی ہے اور سن میں ہوجہ اتیس ناک ٹن ایٹی پرسن گندر کی پیدا وار پجاب میں ہوئی ہے اور آپ اس پرسن پر جا رہے ہیں سن پر اور اسٹارے قریب گندر سرکاری زخیر سے ہمیشہ اکوپر دومبر میں ریلیز ہوتی ہے اور اس طرح پہلی دفعہ ہوئی ہے پجاب میں اپریل سے اور مائی سے گندر سرکاری زخیر سے ریلیز ہوتی ہے تو who is this possible آپ کہہ رہے ہیں وہاں تو گندر میں اٹھتیس ناک ٹن پر لیے ہیں ایٹی پرسن گندر آپ کی پجاب میں پیدا ہوئی ہے تو کون دولت آئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ خیبر پختنخواہ یہ مجھے یاد دلا دیجئے کہ پہلے میں آپ کو روزویٹ سے شروع کروں آپ کی جو جس سیکونس سے آپ نے سوال شروع کیا ہے نمبر ون کہ آپ کو میں نے بتا بھی دیا کہ جو روزویٹ ہوتیل تھا اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ اس پہ کرزاجات ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی تھیں کسی بھی پراپرٹی جو آپ کی پراپرٹی ہو اگر اس کے مسائل ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کو اس میں وہ اس طرح سے بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا جب آپ کے جو جنہوں نے آپ کو کرز دی ہے وہ آپ کو نوٹسز بھیجتے رہے ہوں میں نے بتایا یہ ایک لاکھ اٹھائیس دار غالباً اس طرح کی کوئی رقم ہے جس کا کرزہ جیفی مورگن نے دیا تھا اس کو ہم نے پی آف کر دیا ہماری حکومت پاکستان نے پی آف کیا ہے تو وہ پراپرٹی اب کلیئر ہو گئی ہے اب آپ کی وہ سو فیصد آپ کی ملکیت ہے نمبر ون اس کی بہترین کوئی ریٹرن ہو یعنی کہ اس پہ کوئی جو منافع ملے وہ اس کے مطابق ہو اس کی جو جو ویلیو ہے اس کے مطابق ہو مختلف پروپوزلز ہم نے تو یہ کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ایک پروسس میں ایسی ایک مثال کے طور پر اگر کسی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہ اس کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک خاص کنسلٹنٹس آپ بٹھائیں گے تو بیچنے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے ٹھیک ہے سو اس کی لیکن ہم نے کنسلٹنس تو اپوائنٹ کرنے ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ جی اس کو بہترین آپشن کیا ہو سکتی ہے اس گیوہ سرکمسٹانسز میں اور یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی جو ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں مل جائے گی اس میں بھی ایک پورا پروسس ہوتا ہے سال لگتا ہے ڈیڑھ لگتا ہے تو اس پہ فیلحال ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی ملکیت کو بلکل کلیئر کر دیا اس کے ٹائٹل کو بلکل کلیئر کر دیا سیکنڈ آپ کا تھا الین جی کا پرائیسز کا اور اس کا ذکر آپ نے کیا دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی وہ ہے کہ پرائیسز نہیں بڑھیں گی اس کی ٹھیک ہے جو سپیشلی جو کمیشل اور جو وہ صارفین ہیں ان کو بھی اجازت ہے جو سین جی سٹیشنز والے ہیں کہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو پرائیس ہوگی وہ ایک اسٹیبلش پرائیس ہوگی جس پہ کہ وہ بیج سکیں گے پرائیویٹ طور پر بھی وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک اور مسئلہ ہے اور ہاں انڈسٹریل جو انڈسٹریز کو دیں گے اس کے ریفرنٹ ریٹ ہوں گے اب ایک اور چیز جس کی وجہ سے بھی تاثل پیدا ہوا ہے وہ ہے رائٹ آف وے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرمینلز لگے ہیں اس کی وجہ میں اس میں کافی مشکلات آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سترہ کلومیٹر کا ایک راستہ ہے جس کو کہ ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں سندھ حکومت اس پہ لیتو لال سے کام لے رہی ہے لیتی رہی ہے اور اس نے جو ہے تو اس کو جو سپلائی کے لیے وہ اس میں کافی رخنا ڈالا ہوا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں آج جس میں یہ بھی بات ہوئی ندیم باور صاحب نے یہ بات کی کہ اب لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک انڈسٹیننگ ہو گئی ہے تو ہمیں رائٹ آف وے بھی مل جائے گا تو اس کی ترسیل میں بھی جب دیکھیں جب چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ پرائیسز افیکٹ ہوتی ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ جو اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا کیونکہ میکنزمز ایسے بنائے گئے تھے ماضی میں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بجلی میں بھی ایک سرکولر ڈیٹ نظر آیا اسی طرح جو ہے تو گیس سیکٹر میں بھی تو اس وقت جو ہے تو بنیادی طور پر اداروں کو ان کی فائننسزز کو ٹھیک کرنا ہے اور سب سے جو ہماری تو پریورٹی ہی ہوگی کہ جو بھی بینیفٹ آئے وہ عباب کو ملے کیونکہ وہ ہی ہمارے انہوں نے ہی ہمیں ادھر بھیجا ہوا ہے اور انہی کی جو ہے فالا کے لئے ہم دیسیشنز لیں گے کچھ فیصلے جو ہے تو ملک کے لئے لینے پڑتے ہیں اور آپ نے شاید ایک سوال کیا تھا جس کا میں بتانی سکا کہ پرائیس کی اس کی بڑھا دی ہے بجلی کی کراچی میں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی میں جو بجلی کے ریٹس تھے وہ پچھلے چار سال سے وہ کم تھے کمپیرٹو باقی پاکستان کے ٹھیک ہے کچھ چار روپے کچھ کا فرق تھا اس کو بیلنس میں لانے کے لئے یہ یہ کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ویسے ہی ہمارے جو بجلی کی جو ترسیل اور اس کی جنریشن اور اس کی ڈسٹیبیوشن کے ریکاوریز کی جو بھی ایشیوز ہیں پھر کوویڈ بیچ میں آ گیا تو کوویڈ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے یہ بھی فسیلیٹی دی تھی کہ تین مہینے تک آپ اپنے بجلی کے بل بغیرہ آپ بے شک لیٹ پھے کریں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈسٹوشنز رہی ہیں جی اچھا دیکھیں دیکھیں سر اسی کو میں تھوڑا سا بابل کروں گا آپ گناہ لگانا چاہتے ہیں یہ میں بات حقیقت پسند ہی یہ تو ایک مہنگائی ہے کہ آج یہ جو گندم سمبکتی کر رہے ہیں افغانستان میں جی ان کی ان جو اداروں میں خلال ڈسٹک پولیس ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ٹونکل ایجنٹ ہے ان کے اقلاب کوئی کسی کے اقلاب کوئی ایکشن ہو رہا ہے دیکھیں یہ میں آپ کو آپ کو بھلت فکر دیئے کہ اندرہ کلو کا آٹھا دس سو پچاس روپے مل رہا ہے کدھر نہیں رہا کپی میں تو میں نے کہا ہے تیرہ سو سے چودہ سو روپے ملنا اندرہ کلو کا سر میں بیس کا نہیں بیس کلو کا نہیں بیس کلو کا دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ٹائگر فورس ہے کیا ٹائگر فورس ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کوئی پروفیشنلز ہیں کوئی تیچر ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے یہ ایک والنٹری ایک وہ ہے ونگ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو وہ کیا کہ والنٹیئرز جو ہے نا باقی ملکوں میں والنٹیئرز بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں جا وہ سہلاب آ جائے کوئی ناگانی آفت آ جائے اسپطال میں ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو جائیے سارے یہ والنٹیئرز یہ کرتے ہیں اب مقصد کیا ہے کہ چونکہ والنٹیئرز کا تعلق عوام میں سے ہی ہوتا ہے اور ان کو کیوں اس میں انوالف کیا گیا ہے نمبر ون ان کی کوئی ایسی ایڈمیسٹریٹیف پاورس نہیں ہیں ان کے پاس نہ کوئی ڈنڈا ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ وہ غلط طریقے سے ان کے پاس بہت ہے تو ایک کارڈ ہوگا میرا خیال ہے اس کا کارڈ بھی نہیں ہے نہیں کارڈ ہوگا اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کارڈ ہے تو ہے اچھا تو اس میں مقصد یہی ہے کہ پھرنا آپ کو پتا ہے کہ میں اگین وہی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم وہی لوگ ہیں نا جو کہ رمضان میں چیزیں وہی چیزیں ہوتی ہیں ہر حکومت میں ازل سے جب سے ہم بچے تھے ہمیں یاد ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان میں حالانکہ نہ کوئی ترسیل کا نہ سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہیں اسی طرح کئی دیسی دکانیں ہیں جو کہ ایک ریٹ دے رہی ہیں دوسری دکان کوئی ریٹ دے رہی ہے اس چیز کو بھی وہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے وہ والنٹیئرز لوگ چاہیے جو کہ بتا بھی سکیں جو کہ ویسی ایک ان کا وہ ہوگا کہ یار یہ پھر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ بتا دینا ایڈمیسٹریشن کو تو اس میں تو نہ تو کوئی حکومت کا خرچہ ہو رہا ہے اور اگر ایک چیز اس سے ایک بہتری حاصل ہو رہی ہے تو یہ پتہ نہیں اس کو کیوں متنازہ بنایا جا رہا ہے یہ تو انکرش کرنا چاہیے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہیں جو کہ بلکل بیسی فارغ کر رہے ہیں جی بغیر کچھ سکتہ نہیں نہیں دیکھیں موبری یہ اوپن بات ہے اس میں تو اگر آپ چوری جو کر رہا ہے وہ اس کو ڈرنا چاہیے لیکن جو ہمارے پرانے افران تھے وہ تو چینی چوری کیوں پر سینہ زوری بھی کرتے تھے تو یہ کلچر تو اگر ہے بھی تو انہوں نے پھیلایا ہے یہ بتایا ہے صرف کہ آپ پاکستان نے کشمیر پر اپنی کی پولیسی میں تبدیل آئی ہے کیونکہ آج جو کرن تھاپر کو انٹرویو کیا ہے گلیوسف صاحب نے اس میں نے پانچ شرائط رکھی ہیں با معنی مذاکرات کے جس میں نو پانچ کرس 2019 کی مشرق تھی کہ کہے بھارت اس کو ریبرز کرے میرا مذاکرات کی علاقے بڑھیں کہ وہ نہیں ہے تو کیا یہ کوئی پالیسی شیفت ہے حکومت میں کیا اگر جس پر بات نہیں یہ سوالے سے کیا آپ ریٹے اور کابینہ میں بات نہیں جی اس کے بار کابینہ میں بلکل بات نہیں اور میں یہ ماننا پڑے گا مجھے کہ مجھے یہ جو محید یوسف نے جو انٹرویو دی ہے آج دی ہے مجھے اس کا علم نہیں کیونکہ میں سارہ دن کیابنٹ اور اس کے بعد مختلف میٹیز میں تھا کل شاہ محمود صاحب ادھر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے ان سے آپ پوچھیں جی نہیں دیکھیں جی یہ ہوتا یہ یہ کہ جو کیابنٹ میمبرز ہوتے ہیں ان میں نارملی بعض وقت کوئی ایک ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں کیونکہ آپ جو منسٹر ان چارج ہیں وہ عمر عیوب ہیں چاہے وہ پیٹرولیم منسٹری ہو یا پاور منسٹری ہو تو اس لیے زیرہ عمر عیوب صاحب وہ منسٹر ہیں تو ان کی کسی پر اختلاف رہے تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں چاہے سر ایک سو لے بولے کہا کہ خود نون لیگ جو ہے اس کے میاں محمد نواز شریف ہو یا ان کی اولاد ہو وہ لندن میں بیٹھے ہیں لیکن عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہہ رہے ہیں عوام ان کی تمام چیزیں بہت بخوبی سمجھتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے سینیٹر شبلی فراز نے بات کی ذکر کیا کہا انہوں نے یہ کہ تمام ہی دنیا جو معیشتیں ہیں مختلف ممالک کی وہ تباہ ہوئیں بہت ساری جگہوں پر بہت نقصان ہوا لیکن پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل کیا گیا گیا کو لے کر حکمت عملی اختیار کی گئی تھی لیکن ریزرٹ کیا ہے مریم سفدر کی دیکھیں بات یہ کہ مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات کیسے کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ لوگوں کے میرے پیسے لوٹ کر اور اپنی جہدادیں بنائی ہیں ان پہ قانون نے اپنے فیصلے دی ہیں ان کو بجائے اس کے یہ دیں اور ایسا ہیں یہ آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کر نا یہ وہ جو موسمی نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ جی باہر ہو تو عامر بن گئے اور اگر خزاں ہو تو پھر انقلاوی بن گئے یہ ان کا جو موسم کی طرح جو ان کی نظریات بدلتے ہیں دیپینڈ کرتا یہ سمجھتے کہ ان کا پیداشی حق ہے کہ وہ اس ملک کو تباہ کریں یعنی اس پہ رول کریں اپنی حکمرانی کریں یہ عوام کو پاکستان بدل چکا ہے اب یہ نمائندگی کر رہی ہیں ان قوتوں کی جنہوں نے ملک کو تباہ کیا اور عمران خان نمائندگی کر وہ پس منظر نہیں ہے ایمانداری کا انہوں نے اس ملک کو استعمال کیا انہوں نے اس ملک کو بری طرح سے عوام کی جو آج حالت ہے اس کے ڈریکٹ ذمہ دار ہیں یہ لوگ اور یہ آج آکے ہمیں کہتے ہیں کہ 20 جنوری کو حکومت ختم ہوگی لیکن جو سال ہوگا وہ دو آزار 28 ہوگا وفا کی وزیوری تلات نشیال سینٹر شبلی فراس کی میڈیا بریفنگ ہم آپ کو حراس دکھا رہے تھے